محض بابو ٹولی ووڈ کا ایک نامی چہرہ جس کے فلموں کے گوشنا کے ساتھ ہی فلم کی ہٹ ہونے کی سمبھونا بڑھ جاتی ہے محض بابو نے اس وقت صرف دو فلموں کو کمیٹیٹ کیا ہے ایک SSMB 28 جس سے تری وقتم ڈیریکٹ کریں گے اور ایک SSMB 29 جو راج مولی کی فلم ہے لیکن راج مولی کی فلم تو بات کی بات ہے وہ بات میں بنے گی لیکن اس کے پہلے ہم آپ کے سامنے اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں SSMB 28 کے بارے میں کیا ہے اپ ڈیٹ بات کرتے ہیں ہیلو اور نمازتے دوستو کسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اپنے لائٹ کو انچائے کر رہے ہوں گے میں ہوں گوویند اور آپ کا سوابت کرتا ہوں اپنے سیان پر جس کا نام ہے بولی بچن تری وقتم کافی دنوں سے چاہ رہے تھے کہ وہ محض بابو کے ساتھ کام کرے حالانکہ اس کے پہلے وہ محض بابو کے ساتھ کام کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار نو میں انہوں نے محض بابو کو لے کا ایک فلم بنائی تھی کلیجہ لیکن یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی تھی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یوٹیوب میں اس فلم کو کافی زیادہ ویوز ملے اور یہ فلم یوٹیوب میں کافی ہٹ رہے ہیں لوگوں نے اسے خوب انجا کیا ٹریوکرم اور محض بابو کی کمبینیشن میں آنے والی فلم ایسے سیم بی ٹونٹی اے اب محض بابو اس فلم کی سوٹنگ شروع کرتے اس کے پہلے محض بابو کو کافی پرسنل لاؤس دوہزار بائیس میں چھیلنا پڑا جیسے دوہزار بائیس کے سرواتی محنوں میں ان کے بھائی رمیز بابو پر دھیانت ہو گیا تھا پھر بعد میں ان کی ماتا جی اندرہ دیوی کا دھیانت ہوا اور پھر سپرشٹار کرشنا کا ان سارے دوہوں سے ابرتے ہوئے اب محض بابو تیارے فلموں میں واپسی کے لئے محض بابو نے جب تریوکرم سے ایسے سمی ٹونٹی اٹھ کے بارے امبارچیت کی اور اس کے سوٹنگ کے بارے امبارچیت کی تو تریوکرم نے ساری اسکرپ کو ایک بار پھر سے دیکھنے کو کہا محض بابو نے ساری اسکرپ کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اسکرپ میں کچھ چینج چاہیے اس میں کچھ بندلاؤ کیا جانا چاہیے تریوکرم نے محض بابو کی باتوں کو گوھر سے سنا اور کہا ٹھیک ہے اس پر کچھ چینجس کیے جائیں گے اب جو اسکرپ میں نئے چینجس آئے ہیں اس کے مطابق اب محض بابو اس فلم میں تبو کے ساتھ ایک رومانٹک اینگر میں ہوں گے آپ سوستے ہوں گے اس فلم میں تبو کا کیا کام ہے دیکھیں تریوکرم کے پچھلی فلم علا بنگیٹ پورم لو میں تبو نے اپنے پرفارمنس سے کافی لوگوں کا دھیان اپنی عورہ کرشد کیا تھا اور اگر آپ نئیٹیز کی ہیروینز کی بات کریں تو آج اگر کوئی ہیروینز بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ تو وہ ہے تبو ہندی فلموں کی بات کریں تو تبو نے بھول بھولیا ٹو اور درشم ٹو میں کافی پروہوسالی کام کیا ہے ان کا جو رول تھا وہ اتنا لاجواب تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس فلم کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا اب اس ایسے سامیٹ ٹونٹی ایٹ میں بھی تبو کا رول جو ہے کافی پروہوسالی ہونے والا ہے کافی دمدار ہونے والا ہے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اس ایسے سامیٹ ٹونٹی ایٹ کے ڈائریکٹر تری بکرم اپنے پنچ ڈائلوگ کو لے کر کافی فیمز ہے ان کے فلموں میں جو ڈائلوگ ہوتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں اور اس میں جو پنچس ہوتے ہیں وہ کافی جاندار ہوتے ہیں اور تری بکرم کے فلموں میں تھوڑا سے کامیڈی کو پوٹ ہوتا ہے تو اس فلم میں محس اور تبو کے بیچ میں جو رومانٹک اینگل سیٹ کیا گیا ہے وہ تھوڑا سے فنی ہے تھوڑا سے انٹرٹیننگ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس اینگل کو اگر اس فلم میں رکھا گیا ہے تو کیا جبرستی ٹھوسا گیا ہے یہ کہانی کے حساب سے ہے یا پھر درستوں کو باندھے رکھنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا بیسے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ جہاں تبو آج بھی پچاس سال کی عمر میں کافی گلیبرس نجل آتی ہے وہیں چوکلیٹ بوائی محض بابی بھی پینتالیس کی عمر میں کالیج کے ایک سٹوئنٹ کی طرح لیتے ہیں تو ان دونوں کومنیشن واقعی سکرین میں آگ لگانے والا ہے ایسے سمی ٹونٹی ایٹ میں ان دونوں کی علاوہ مکھی مہمی کا میں پھو جائے گڑے ہیں تو اپنے کمر میں بیلٹ وال لیجئے اور ہو جائیے تیار دیکھنے کے لیے نائنٹیس کی ہوت ایکٹریس تبو کو محض کے ساتھ رومانٹک ایکل میں امید کرتا ہوں دوستہ آپ کو ویڈیو پسند آگا اگر ویڈیو پسند نہ آیا تو لائک کریں کومنٹ کر کے آپ کو یہ بتائیں کہ کیا تبو اپنے اس رول میں کامیاب ہوگی اور اسی طرح ربیلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سترکنے کا نائنے ہمیدر دیکھنے ویڈیو مینے تباک کریں جائے جائید جائید